بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش عباد سلامت رہیں چاہے پاکستان میں ہے چاہے پاکستان سے باہر ہیں کھاتے پیتے رہیں ویورز یہ آج میں نے بند گوبی گوشت بنایا ہے تو چلے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنا ویورز یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کر لی ہے دیکھیں ویورز یہ میں نے دو عدد پیاز لے لیے اور ایک کٹوری گھی لے لیا ایک کلو میں بند گوبی بنانے لگی ہوں چکن ڈال کے تو چلیں اب ادھر مسالہ بناتے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ میرے پاس تین عدد لسن ہے اور دو اینچ کا ادھرکہ ٹکڑا ہے دو سبز مرچیں تین ٹیماتر رہے ہیں ٹیماتر زیادہ ڈالنے مزدار کھانے بنتے ہیں سستے ہو گئے نا یہ دیکھیں ویورز بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جارج بند گوبی گوشت بان رہا ہے یہ میں ویورز گرینڈ کر لوں گی نا مشین میں مسالہ دیکھیں ویورز میں نے دو چمچ لے لیے سرخ میرچ ادھر چمچ حلدی ایک چمچ ثابت کر مسالہ ادھر چمچ نمک حضب زیقہ باد میں ڈال لیں گے ایک چمچ پیسا ویورز تو یہ دیکھیں ہمارے یہ پیاز ہو گئے ہیں ویورز تو یہ اب اس میں ڈال رہی ہیں مسالہ ڈال رہی ہیں یہ دیکھیں مسالہ چلا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ جو میں نے گرینڈ کر کے ٹماٹر رکھے ہوئے تھے نا وہ بھی ساتھ ہی ڈال دیں گے اب کوئی بات نہیں اگر آپ نے گرینڈ نہیں کرنے نہ کریں ایسے ہی ڈال لیں اب اس کے ساتھ ہی دیکھیں ویورز یہ آدھا کلو میں نے چکن لے لیا یہ بھی ساتھ ہی ڈال دیتی ہوں مسالہ کے ساتھ بونتا رہے گا یہ دیکھیں جی ڈال دیا چلیں ویورز میں اب اس کو بون کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں ویورز میرا مسالہ ماشاء اللہ سے بہت اچھا بون گیا ہے مسالہ اچھا بوننا ہے ضرور ہانٹیاں مزدار بنانے کے لیے بس کھڑے رہے بونتے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی بند گو بھی جا رہی ہے اس کے اندر یہ جی بند گو بھی ڈال دی ہے تو چلیں جی بند گو بھی کو بھونتے ہیں اور بھون کے پھر میں اس کا پریشر لگا دوں گی ویورز جب چائنہ نمک ہوتا تھا نا اب تو گھر میں ہے نہیں ملتے جو نہیں ہیں تو کون سے آنے تو جب وہ ہوتا تھا نا ویورز تو وہ بھی ہم اس میں ڈالتے تھے تو اتنی ٹیسٹی بنتی تھی نا یہ گو بھی چائنہ نمک ڈالنے سے ایک آدھا چمچ ڈال دیتی تھی تو اتنی ٹیسٹی بنتی تھی نا ویورز اس کے ساتھ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ویورز یہ ماشاءاللہ سے ہماری چلیں ویورز آپ کو پھر میں یہ بھون کے پھر دکھاتی ہوں یہ دیکھ رہے ہیں ویورز یہ اب جی گو بھی بیٹھ گئی ہے بھون لی ہے تو بس اب اس کو نا میں اس میں اپنا پانی نکل آنا ہے ویورز ہمیں پانی ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں نے اس کو پانچ میٹ کا صرف پریشر دینا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اب اب اس کا پانی نکلنا شروع ہو جائے گا فرض کریں پانی نا نکلے نا تو ایک آدھا کپ پانی کا ڈال دینا آپ لوگ اب میں اس کا پریشر بند کرتی ہوں جب تیار ہو جائے گا آپ کو پیر دکھاتے ہیں ہمارا بند گو بھی گوش بن گئے ہیں ماشاءاللہ سے اللہ تیرا شکر ہے اور یہ دیکھیں جی اب اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں گھر مسالہ نہیں ڈالنا نہ ڈالیں اور یہ دیکھیں جی سبز میرج کاٹ کے یہ بس اب میں نے پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھ دینا ہے ویورز یہ دیکھیں جی میرا کھانا تیار ہو گیا ماشاءاللہ تیرا شکر ہے ویورز میری بیٹی کی چینل کو لائک سبکرائب کانٹیوں دبا دینا اور اگری شیئر کر دینا تو ویورز یہ جو ہے نا آپ لوگ سب سلامت رہیں دیکھنے والے جو باہر بھی ہیں باہر والے بھی کیا کریں سبکرائب لائک سلامت رہیں خوش آباد رہیں اللہ حافظ سلامت رہیں اللہ حافظ